کیا آپ جانتے ہیں خونی دروازہ کہاں پر ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے یہ خونی دروازہ دلی گیٹ کے پاس بہدر شاہ زفر روڈ پر سڑت کے بیچ واقعہ ہے اگر آپ آئی ٹیو سے آتے ہیں دلی گیٹ کی طرف تو یہ آپ کو سڑک کے بیچ و بیچ دکھائی دے گا اگر آپ دریا گن سے آتے ہیں آئی ٹیو کی طرف تو یہ آپ کو سڑک کے بیچ و بیچ دکھائی دے گا دوستو دلی کی کہانی اتنی ہی دلچسپ ہے جتنی دنیا بننے کی دلی نے اپنے اندر اتنے راست چھپا رکھے ہیں اسی دلی میں موجود ہے خونی دروازہ اس کا نام جتنا ڈراؤنا ہے اتنی ہی ڈراؤنی اس کی تاریخ ہے اس دروازے کو سرکار نے قانونی طور سے بند کر رکھا ہے کیونکہ سن دو ہزار دو میں یہاں پر ایک شرمناک واقعہ پیش آیا تب سے یہ خونی دروازہ بند ہے اور نہ جانے کب تک بند رہے گا خونی دروازہ تاریخی دروازوں میں سے ایک ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کے دونوں بیٹوں اور ایک پوتے کو گولی مار کر مار ڈالا جب ہی سے اس دروازے کا نام خونی دروازہ پڑ گیا اٹھارہ سو ستاون کے گدر کے بعد بہادر شاہ زفر کو قید کر لیا گیا اور اگلے ہی دن ویلیم ہیڈسن نے تینوں شہزادوں کو بھی گرفتار کر لیا اس وقت میں انگریزوں کی عدالت لال کلے مر ہوتی تھی ان تینوں شہزادوں کو بتایا گیا کہ ان کو لال کلے لے جائے جائے گا اور ان پر مقدمہ چلائے جائے گا اور ان کو وہاں لے جا کر اس مقدمے سے بری کر دیا جائے گا یہ کہہ کر کہ اٹھارہ سو ستاون کے گدر میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں انگریز تینوں شہزادوں کو لے کر چلے تو تھے ہیمایوں کے مقبرے سے لال کلے کی طرف لیکن ان کے پیچھے عوام کا ایک حجوم چلنے لگا جو کہ بہت زیادہ تھا کیونکہ شہزادوں کی گرفتار کر لیا گیا اس وجہ سے لوگوں میں بہت گصہ تھا ویلیم ہیڈسن بھی اپنی ایک فوجی ٹکڑی کے ساتھ چل رہا تھا تب ہی اس نے خونی دروازے پر تینوں شہزادوں کو روکا اور ان تینوں شہزادوں کے کپڑے اتار کر ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور ان کو گولی مار دی اور اسی حالت میں ان کو فانسی پر لٹکا دیا گیا اس سے لوگوں میں گصہ پھوٹ اٹھا اور بہت خون خرابہ ہوا یہ تاریخی بات خونی دروازی کی ہے دوستو ایسی ہی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تھینکی سو مچ